اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب میں ہوں نیلو فہر اور آپ دیکھ رہے ہیں کچین ویڈ نیلو فہر پریویس ویڈیو میں فرینز آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے آپ کو ٹو کیک دکھائے تھے لیکن ویڈیو میں نے ایک کیک کی شیئر کی تھی اگر میں دوسرے کیک کی بھی شیئر کرتی تو وہ ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی اس لیے آج میں سیکنڈ والے کیک کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ کیک کی ریسپی بھی بہت پسند آئے گی تو سب سے پہلے یہاں پہ میں بنا رہی ہوں فرینز سپنجر میں نے چار انڈے لیے تھے ان کو سیپریٹ کر لیا تھا اور بیٹ کر کے میں نے اس میں شگر ایڈ کر دی ہے اور ایڈ کرنے کے بعد اس میں میں کوکو پاورڈر میدہ بیکنگ پاورڈر اور بیکنگ سوڈا ایڈ کر دیا ہے اور ساتھ میں نے آئل اور وینیلا ایسنس بھی ایڈ کر دیا ہے ان سارے چیزوں کو یہاں پر میں نے کر لیا ہے اچھی طرح سے مکس مولڈ کو میں نے یہاں پر آئل کے ساتھ گریس کر لیا تھا اوپر میں نے بٹر پیپر رکھ دیا ہے اور اب کیک کا بیٹر ڈال دیا ہے میں نے اس میں کڑائی کو میں نے یہاں پر پندرہ من پہلے سے ہی گرم کر لیا تھا کیک میں نے یہاں پر کیک کا مولڈ رکھ دیا ہے اس کے اندر اور پچیس من کے بعد یہاں پر دیکھیں کیک ہمارا بن کے ریڈی ہو چکا ہے سکور سے آپ چیک کر لیں اگر سکور صاف نکر رہا ہے تو آپ یہاں پر کیک آپ کا ڈن ہے اگر سکور صاف نہیں نکر رہا تو آپ اس کو پان سے دس من کے لیے اور بیک کر لیں کیک کو میں نے یہاں پر اچھی طرح سے ڈھڑنا کر لیا ہے اور اس کو میں نے کارڈ دیا ہے تھری لیئرز میں ہمیشہ کی طرح پہلے میں اس کے اوپر شوگر سیرپ ایٹ کر دوں گی اور اس کے اوپر ایٹ کر رہی ہوں کریم گناش کے ایٹ کیے تھے اور ایک چمچ میں نے ایٹ کر دیا تھا کوکو پاورڈر کا اب اوپر سے بھی میں اس کے اوپر گناش ایٹ کر دوں گی مزیدار سا چاکلیٹی سا کیک ہمارا یہاں پر بن کے ریڈی ہوگا چاکلیٹ چپ یہاں پر ایٹ کر رہی ہوں اگر آپ ایٹ کرنا چاہتے ہیں تو کریے لیکن آپ کی مرضی میں کسٹمر کے لیے بنا رہی تھی اپنے اور میں نے چاکلیٹ چپ اس کے اندر لازمی ایٹ کرنے تھے سیکنڈ لیئر میں نے یہاں پر کیک کی رکھ دی ہے اور وہی پروسیجر یہاں پر میں دوبارہ سے دھوراؤں گی آپ پلیز مجھے بتایا کریں کہ آپ کو کیک کی ویڈیوز کیسی لگتی ہیں میری میرے پاس یہاں پر جو بھی آرڈر آتی ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ آرڈر میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں کیونکہ میری ہر ویڈیو میں جو کیک کی ڈیکوریشن ہے وہ الگ ہوتی ہے کوئی بھی ڈیکوریشن یہاں پر میں نہیں دھوراتی جب تک کہ کوئی کسٹمر مجھے نہ بولے کہ آپ یہ والا کیک بنا دیں ہر کیک کی ڈیکوریشن یہاں پر میں الگ کرتی ہوں کیونکہ پھر ایک ہی کیک بنا بنا کے نا تو انسان جو ہے وہ بور ہو جاتا ہے تو یہاں پر میری کوشش ہوتی ہے کہ جو ہر کیک ہے اس کو میں الگ طریقے سے تیار کروں تو آج کی جو ویڈیو ہے یہاں پر میں نے بہت زیادہ تیز کی ہوئی ہے کیونکہ ہر ویڈیو میں میں چوکلٹ سپنج بنانا بتاتی ہوں اگر کوئی نیو فرنڈ میری ویڈیو پر آئے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ آپ میرے سپنج کے لیے پہلی والی ویڈیو دیکھ لیں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے سے وہاں پر میں نے سکھایا ہوا ہے آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گی وہاں پر تو یہاں پہ دیکھیں کیک کو یہاں پہ میں نے کور کر لیا تھا کریم سے اب میں باہر اس کے کریم لگا دوں گی اور اندر میں نے چوکلٹ والی کریم لگائی ہے اور باہر یہاں پہ میں ویڈ کریم لگا رہی ہوں سائیڈے پہلے میں یہاں پہ کور کر لوں گی کرمز کو ہم نے یہاں پہ کور کرنا ہے تاکہ دوبارہ جب ہم کیک کے اوپر کریم لگائیں تو جو کرمز ہیں وہ ہمیں تنگ نہ کریں تو سائیڈوں پر کریم لگا لی میں نے اب کیک کو یہاں پر اوپر سے میں اچھی طرح سے کور کر لوں گی کریم سے بہت اچھے سے ہلکی آتوں سے آپ نے یہاں پر کیک کو کور کر لینا ہے اس طرح کریم لگانے سے جب ہم دوبارہ کیک کے اوپر کریم ایڈ کرتے ہیں تو جو کرمز ہیں وہ ہمیں بالکل بھی تنگ نہیں کرتے اور بہت اچھی طرح سے ہماری جو کریم ہے نا وہ کیک کے اوپر لگ جاتی ہے اور اسی طرح سے کیک کے اوپر صفائی بھی بہت اچھی آتی ہے کیک کے کرمز کوٹ کرنے کے بعد یہاں پر کیک کے ٹاپر میں نے کریم ڈال دی ہے اب اس کو میں لیول کر دوں گی اس کے اوپر اور آپ دیکھئے گا کہ اس طرح کریم لگانے سے بہت اچھی طرح سے کیک کے اوپر کریم لگ جائے گی اگر آپ بگنرز ہیں تو آپ کو میں یہی بتاؤں گی کہ آپ نے بھی کرمز کوٹ کرنے ہیں ادروائز اب آپ کرمز کوٹ نہیں کریں گے تو جو کیک کے کرمز ہیں وہ اوپر اوپر آ جائیں گے اور بالکل جو کریم میں فینشنگ ہے وہ اچھی نہیں آئے گی تو اوپر کریم لگانے کے بعد اب میں سائیڈو پر بھی ایسے ہی کریم لگا لوں گی لیکن کریم کی ابھی جو ہم نے لیڈ رکھنی ہے وہ تھوڑی سی موٹی رکھنی ہے تاکہ اس میں اچھی سی فینشنگ آ جائے سائیڈو پر میں نے کریم لگا لی ہے میں نے یہاں پر زگزگ والا سکریپر لے لیا ہے اور اس سے میں یہاں پر ڈیزائن بنا لوں گی اس سکریپر سے بہت ہی اچھا اور مزیدار سا یہاں پر ڈیزائن بن جاتا ہے اور کیک جو ہے یہاں پر بہت خوبصورت لگتا ہے اور یہاں پر دیکھیں کچھ جگہ ہے یہاں پر جو کریم صحیح نہیں لگی کیک نظر آ رہا تھا تو دوبارہ سے کریم لگا کے اس کے اوپر میں سکریپر کو گھمالوں گی تاکہ کریم اچھی طرح سے لگ جائے اس کے اوپر اب جو اوپر کی کریم ہے اس کو میں پائلٹ نائف سے بلکل اچھی طرح سے لیول کر لوں گی اور یہاں پر جو ہماری کیک کی فینشنگ ہے جو کیک کی فروسٹنگ ہے یہاں پر اچھی طرح سے بند کے ریڈی ہو جائے گی تو یہاں پر فرنڈ میں نے لے لی ہے گناش اور گناش کو یہاں پر دیکھیں بلکل میں کنارے سے تھوڑا سا اوپر سے لگا رہی ہوں کیونکہ بیچ میں ہمیں گناش نہیں چاہیے سائیڈوں پر یہاں پر میں گناش لگا لوں گی سانی ہوتی ہے اس کو میں نے یہاں پر پائپنگ بیک میں بھڑ لیا تھا اور سائیڈوں پر یہاں پر میں بنا رہی ہوں اور یہ جتنی بھی سائیڈ سے جگہ بچی ہے ان سب پر میں گناش لگا لوں گی کیک کے سائیڈوں پر میں گناش کی ڈرپنگ دے دوں گی اس سے جو کیک ہے بہت ہی اچھا لگتا ہے اور ڈرپنگ دینے کے بعد جو سائیڈ پر جگہ بنی ہے اس پوری جگہ پر میں چوکلٹ گناش کو پھلا دوں گی اور یہ دیکھیں جو جگہ خالی ہے وہاں پر میں پائلٹ نائف کو گھما رہی ہوں تاکہ جو گناش ہے یہاں پر اچھی طرح سے لگ جائے بہت ڈیٹیل سے بہت اچھے سے میں آپ کو یہاں پر ہر چیز بتاتی ہوں تاکہ کیک کو بناتے ہوئے کسی بھی قسم کا مسئلہ آپ کو پیش نہ آئے اور آپ پہلی بار ہی اچھا سا کیک بنا لیں تو یہاں پر دیکھئے گناش کو میں نے لگا لیا ہے سیٹ کر لیا ہے اب میں نے یہاں پر لے لیا ہے پائپنگ بیگ اس کے اندر میں نے کریم کو پنک کلر دے دیا تھا اور نوزل یہاں پر میں نے سٹار نوزل لگا لی ہے اس سے اس کی سائٹوں پر یہاں پر میں ڈیزائن بنا لوں گی تو یہ ایک بلکل یونیک اور بلکل مختلف سا یہاں پر میں نے بنانا چاہا ہے کیک کو آپ نے مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ یہ جو کیک ہے اس کی ڈیکوریشن آپ کو کیسی لگی تو جیسے اوپر ڈیزائن بنایا ہے سائٹوں پر بھی میں اس کو ایسے ہی ڈیزائن بنا لوں گی اس سے جو کیک ہے بہت ہی خوبصورت لگے گا ہمارا کسٹمر کو کیک تو بہت پسند آیا تھا آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو اس کیک کی جو ویڈیو ہے وہ کیسی لگی تو ڈیزائن یہاں پر کمپلیٹ ہوا اب یہاں پر میں نے ایک لے لی ہے نیل پن پنک کلر کی کریمز ہے ہی یہاں پر میں بنا لوں گی ایک فلار اور یہاں پہ جو نوزل میں استعمال کر رہی ہوں وہ ہے سن فلار نوزل کیونکہ یہ جو نوزلیں میں استعمال کر رہی ہوں ان کے اوپر نمبر وغیرہ نہیں لکھے ہوئے تو یہ اس نوزل کو نمبر کے علاوہ بھی اگر آپ پرچیز کرنا چاہیں تو اس کا نام ہے سن فلار نوزل ایک بڑی میں بھی آتی ہے ایک چھوٹی میں لیکن یہ جو میرے پاس نوزل ہے یہ چھوٹی والی ہے تو فلار میں نے بنا کے اس کے اوپر لگا دی ہیں اب سائیڈوں پر یہاں پہ میں اس کے بنا لوں گی لیف گرین کلر کی کریم جو ہے وہ میں نے ڈال دی تھی پائپنگ بیگ میں اور جو نوزل ہے وہ بھی لیف نوزل یہاں پہ میں نے لی ہے اب کیک کے میڈ میں یہاں پہ میں نے گولڈن ایڈبل بول ایڈ کر دی ہیں اس کے اندر پہلے میں وائٹ ایڈ کرنے والی تھی لیکن مجھے لگا کہ اس کے اوپر گولڈن زیادہ اچھی لگیں گی تو اس لئے اس کے اوپر میں نے گولڈن ایڈ کر دی تو یہاں پہ جو کیک ہے بند کے میرا ریڈی ہو چکا ہے یہ والا جو کلیپ ہے یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا اپنی پریویس ویڈیو میں تو کیونکہ یہ بھی اسی ویڈیو کے ساتھ کا ہے تو سوچا اس کو بھی میں یہاں پہ دوبارہ ایڈ کر دوں پہلا والا جو کیک ہے وہ فرسٹ ویڈیو میں دن ہو چکا تھا اب یہ سیکنڈ والا رہ گیا تھا تو انشاءاللہ یہ بھی آج جو ہے دن ہو چکا ہے تو کیک یہاں پہ آپ کو کیسے لگے پلیز مجھے کمنٹ بوکس میں اس چیز کا لازمی اظہار کیجئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا یہاں پہ میں آپ کے ساتھ ایک پک شیئر کر رہی ہوں کہ جب دونوں کیک کو میں نے بنا کے فریج میں رکھا تھا تو یہاں پہ بہت ہی خوبصورت لگ رہے تھے کیک یہاں پہ بن کے ریڈی ہو چکے ہیں اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ